ادھی پاری ہے پرکشا پوری ہے لیکن ان پرکشا پوری کے بیچ اتر پردیش کی جنتہ کا موڑ کیا ہے موڑ جو اتر پردیش کی جنتہ نے بنایا ہے آج اس کو اپنے متعدکار کا استعمال کرتے ہوئی ایوی ایم میں قید کر رہے ہیں اور جنتہ کیا سوچتی ہے کیا جانتی ہے کیا سمجھتی ہے کیا کچھ چاہتی ہے یہ سب کچھ صاف ہوگا چوبیس تاریخ کو جب چناؤف کے پرنام سامنے آئیں گی اب سوال یہ ہے کہ کس کو جیت ملے گی کس کو ہار ملے گی اس پر بھی منتحل لگاتا شروع ہو گیا ہے لیکن اس بیچ متدان صبح ساتھ وجہ سے جاری ہے اتر پردیش میں گیارہ ویدان سوہ سیٹوں کو لے کر رکھ چناؤ ہو رہے ہیں تمام دگز میدان میں ہیں اور چار دل پر مختور سے بی جے پی کانگریس ایس پی اور بی ایس پی ان چاروں کے بیچ مقاولہ کڑا مانا جا رہا ہے اور بھی کئی سارے دل ہیں ایک سو نو پرتیاشی کل ملا کر سوی دلوں سے میدان میں ہیں جن کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں قید ہونے جا رہا ہے اور لگاتار زی میڈیا آپ کو پل پل کی خبر پہنچا رہا ہے ہر ایک جگہ ایسی تصویریں سامنے آ رہے ہیں لوگ اپنی لائنوں میں لگ کر مطادکار کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو اب لیے چلتے ہیں بارہ بنکی کے جیت پور ویدان سوا سیٹ پر جہاں پر مطادکار ہو رہا ہے ویشال ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زی میڈیا سوما داتا ویشال چونکہ وقت ایک بجے کا ہو چکا ہے اور لگوگ اب کافی وقت گجڑ چکا ہے کیسا کچھ ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں اور کیا کچھ وہاں پر مطادکار کا پرتیشت دیکھیں ابھی فیلال ایک بجے کا وقت ہو چکا ہے اور گیارہ بجے تک کے پرتیشت جو آئے تھے وہ تیس پرتیشت مددان ہوا تھا بارہ بنکی کے جیت پور میں حالانکہ یہ امید لگائی جاری ہے کہ مددان پرتیشت شام ہوتے ہوتے تک بڑھے گا ابھی فیلال تھوڑی سی بھیڑ کم ہوئی ہے کیونکہ چونکہ دوپہر کا وقت ہے ایسے میں تمام لوگ آرام کر رہے ہوں گے یا یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تھوڑی سی دھوپ کم ہوگی تو اس کے بعد وہ گھروں سے نکلیں گے تو سے پہلے میں آپ کو تصویر دکھا دوں چونکہ پولنگ بودھ پر اس وقت تمام جو لوگ صوبے سے جو بھیڑ لگائے تھے وہ تھوڑی سی بھیڑ کم ہوتی ہوئی دکھائی پڑ رہی ہے اب چھٹ پور چھٹ پور کر کے ہی لوگ آ رہے ہیں چار پانچ سنکھیاں میں جو ہے تمام جو لوگ ہیں وہ آتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ووٹنگ پرسنٹیز تھوڑا سا یہ مانا جا رہا ہے کہ تین بجے کے بعد انکریس ہوگا کیونکہ تین بجے کے بعد تھوڑی سی دھوپ کم ہوگی تو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے اور اپنے مت کا پریوک کریں گے ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور اپنے مت کا پریوک کریں چونکہ لوگتندر کے مہاپرب میں آج کا جو دن ہے وہ کافی مہتپور ہے جہاں جہاں پر چناؤ ہو رہا ہے وہاں پر جن لوگوں نے ابھی تک اپنا ووٹ کاش نہیں کیا ہے وہ گھروں سے نکلیں اپنا ووٹ کاش کریں چونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں وہ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تمام مددوں کو لے کر اپنے امیدوار کو ووٹ کیا ہے اور تب ہی وہ شکایتوں کو لے کر یا امیدوں کو لے کر اپنے اس کینڈیٹ کے پاس جا سکتے ہیں تو فلال ابھی ایک بجے کا سمیں ہوا ہے تھوڑ دیر کے بعد ایک بے تک کے آکڑے آ جائیں گے مانا جا رہا ہے کہ تیس پتیشت کے اوپر یہ آکڑے پہنچ جائیں گے لیکن فرش کلاس میں بارہ مگی کا جیتپور پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ شام کو پتا چل پائے گا لیکن یہ امید لگائی جا رہی ہے جس طرح سے صبح لوگوں کے اندر اس ساتھ تھا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اچانک سے لمبی لمبی کتاروں میں لوگ دکھائی پڑے کیونکہ سبھے سات بجے سے مدان شروع نہ تھا اس سے پہلے ہی ساڑے چھے پہنے سات بجے تک لوگ جو ہے وہ پولنگ بھوت ہے وہاں پر پہنچ چکے تھے اور لائن لگا کے انتظار کر رہے تھا اور سات بجے جیسے ہی مدان شروع ہوا ان لوگوں نے اپنا ووٹ کاشٹ کیا ابھی بھی کئی جگہوں پر کچھ اسی تھی ایسی ہے کہ کئی جگہوں پر جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی کتاروں میں ہیں لیکن جو مین مین علاقے ہیں جہاں مین شہروں کے جو ووٹرز ہیں وہ تھوستک کم نکل رہے ہیں تو یہ لوگ کو سوچنا پڑے گا کہ آج موقع ہے آج وہ اپنے مد کا پریوک کر سکتے ہیں تاکہ بھویش میں اس بات کو کہہ سکیں کہ ہم نے اپنے مد کا پریوک کر کے ایک بہتر امیدوار چنہ ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ووٹنگ لگاتار جاری ہے تمام جو ووٹرز ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے ڈی ایم آئے تھے ڈی ایم سے بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کو کہا کہ سرکشہ کے کافی اچھے انتظام کیے گئے ہیں اور ابھی تک کہیں بھی کوئی گربڑی کی بات تمامنے نکل کے نہیں آئیے تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ کسی طرح سے کوئی گربڑی نہیں ہے کہیں پر کوئی شکایتیں مل نہیں ہے کہیں پر ایویم خراب ہو یا ووٹنگ نہیں ہو رہی تو اس طرح کی باتیں جو ہے فلال ابھی تک جید پور میں نہیں سنائی دی ہیں اور یہ ایک بہتر کہہ سکتے ہیں کہ ویوستہ ہے چناؤ آیت کی طرف سے بھی جیلہ پرشانشن کی طرف سے بھی اور مانا جا رہا ہے کہ شام ہوتے ہوتے ووٹنگ پرسنٹیز بلکل ایسے پوری سمامنا ہیں اور جو پر گھر پر یہ امیتی ہوگی وہ گھر اس نکل کے پر ووٹ کاش کریں پہلی وار کی تلنا میں اور زارہ بڑھ کر نکل کر سامنے آیا بنے رہی ہے وشارہ ہمارے ساتھ جلال پور سے ونود ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ونود اب کیا کچھ تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے جلال پور میں دیکھیں تھوڑا سا جو لمبی لمبی کتارے صبح سے دکھائی دی رہی تھی وہ تھوڑی کم ہوئی ہے دو پھر کا وقت ہے جاری سے بعد تر لوگ اپنے گھروں پر ساتھ ہوں گے امید کی جاری ہے کہ ووٹنگ پرسنٹائل جو ہے وہ بہتر رہا ہے صبح سے جس طرح سے قریب 11 بجے کی جو ریپورٹ آئی تھی 21 فیضی سے زیادہ ووٹنگ ہوئی تھی ابھی انوان لگایا جارہا کہ 32 سے 38 فیضی کے بیچ ووٹنگ ہو چکی ہے تو اچھا پرسنٹائل ہے اپچناؤ کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے اپچناؤ میں ووٹنگ پرسنٹائل اگر 50 فیضی سے اوپر ہوتا ہے تو اسے بہتر مانا جا سکتا ہے مانا جاتا بھی ہے تو اس لحاظ سے ابھی جلالپور میں ووٹنگ جو ہے ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہے پورے جیلے میں شانتی پور طریقے سے چناؤ ہو رہا ہے کہیں سے کوئی شکایت نہیں آئی ہے مشینیں جو ہے جس کو لے کر پہلے لگتا شکایتیں ہوتی تھی یہ مشینز کو لے کر ابھی کوئی شکایت ابھی تک ایک بھی مشین پوری لگتا میں خراب ہوئی ہو ایسی کوئی شکایت نہیں آئی ہے دوسری بات اگر کریں اس سے ہٹکے تو کنڈیشن جو ہے وہ سمکڑوں کی بات کریں جلالپور میں تو مانا جاتا ہے کہ اس بار جلالپور کی جو سیٹ ہے وہ بہت خاص ہونے والی ہے خاص اس لحاظ سے کہ رامپور کے بعد جلالپور ایک ایسی سیٹ ہوگی جس پر بی جے پی نے اپنی پوری ساکھ داو پر لگائی ہوئی ہے بی جے پی کے لیے یہ بڑی چناؤتی اس لیے بھی ہے کیونکہ بی جے پی نائنٹی ایٹی نائن کے بعد سے کبھی کھاتا نہیں کھل پائی ہے حالانکہ جو ہے اپواد نائنٹی ایٹی سکس رہا جب یہ سیٹ پر بی جے پی نے کبجہ کیا تھا لیکن اس کے پہلے اور اس کے بعد آج تک کبھی یہ سیٹ بی جے پی جیت نہیں پائی ہے تو بی جے پی کو لگتا ہے کہ اس بار سرکار ہے کینڈ میں میں ہے اتر پردیش میں ہے ڈھائی سال سرکار کے بہتر کام ہے اس کا پاپومنس کا ریزلٹ ملے گا اور چناؤ وہ جیت سکیں گے لیکن سب سے جو ایمپورٹنٹ فیز ہے وہ ہے جو جاتی سبکرڑ یہاں پر ہے دراصل کہا جاتا ہے کہ یہاں کا جو کاشٹ ایکویشن ہے وہ سماجبادی پارٹی اور بی ایس پی دونوں کے لیے بہت فیوریبل رہا ہے اور اسی لیے دونوں پارٹیوں کا ہی کبجہ اس سیٹ پر اکثر رہا ہے پچھلی سیٹ بے دو ہزار سترہ کی بات کریں تو ریتیش پانڈے یہاں سے چناؤ جیتے تھے بسپا کے امیدوار تھے وہ ریتیش پانڈے راکیش پانڈے کے بیٹے ہیں راکیش پانڈے کو مالا جاتا ہے کہ اس علاقے میں دب دبا ہے حالانکہ ریتیش پانڈے نے بھی اس علاقے کے لیے بہت کام کیا تھا ایک لمبے سبے تک وہ چناؤ ہارنے کے بعد بھی مالا جاتا ہے ان کی یہ پرسنل جو چھبی تھی اس کا بھی بہت امپیکٹ رہا اور چناؤ جیت گہتے لیکن جو جیت کا انتر تھا بہت زیادہ نہیں تھا محض تیرہ ہزار اوٹ سے ریتیش پانڈے چناؤ جیتے تھے اور اس بار امید کی جا رہی ہے کہ وہ جو ووٹوں کا انتر ہے وہ بیجے پی پارٹے گی یہاں پر اگر کنڈیشن بات کے آج کی جو تصویر دکھائی دے رہی ہے صبح سے جو ووٹنگ کا ٹرینڈ ہے وہ دکھا رہا ہے کہ لڑائی سیدھے طور پر بیجے پی اور سماجبادی پارٹی میں ہے لیکن لوگ یہ بھی مان رہے ہیں کہ جس طریقے سے بیجے پی اور سماجبادی پارٹی لڑ رہی ہے اگر اتنی کاٹے کی ٹکر رہی تو اس کا کئی فائدہ بیس پی کو نہ ملیا کیونکہ یہ ایک بڑا علاقہ ایسا ہے جو بیس پی کے لیے ابھی بھی کور ووٹر ہے اور بیس پی کے ووٹ آج بھی وہ کر رہا ہے بلکل ونود لگاتر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ وشال بھی جڑے ہوئے ہیں ونود چونکہ یہ جو سیٹ ہے جلال پور کی یہ بیس پی کے خاتے میں تھی اور بیس پی اس سے پہلے کبھی اپچناوں میں اترتی تھی نہیں میدان میں لیکن اس بار بیس پی میدان میں ہیں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بی جے پی اور ایس پی میں کڑا مقاولہ ہے لیکن بیس پی بھی پیچھے نہیں ہے چونکہ یہ سیٹ بیس پی کے تھی اس لیے مقاولے میں تو بی ایس پی بھی ہے بلکل صحیح بی ایس پی نے ریتیش پانڈے کے جو پیتا ہے راکش پانڈے ان کو ہی ٹیکٹ آفر کیا تھا انہیں ٹیکٹ دیا تھا لیکن وہ اپنے سواست کا ہوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ٹیکٹ نہیں لیا لہٰذا جو بی ایس پی کے بڑے نیتا ہے قدعہ نیتا ہے اور نیتا بیدھان منڈل دل بھی ہے وہ لال جی برما ان کے بیٹی کو ٹیکٹ دیا گیا بہت لمبے عرصے سے وہ اس بات کو ٹیکٹ کی مانگ بھی کر رہے تھے کہ اپنے بیٹی کو بتاو سکسیلے بنانا چاہتے تھے تو ان کو چھایا برما کو چھایا برما ڈاکٹر ہیں 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 لیکن دکھت یہاں پر یہ ہے کہ پچھلی بار جب ریتیش پانڈے نے چناؤو یہاں جیتا تھا تو کاشٹ فیکٹر ان کے ساتھ ایک برامر فیکٹر تھا جو جزاد کی واتے تھے بی ایس پی کا ووٹ بینک ان کے ساتھ سالیڈ ووٹ بینک تھا اس کے لئے انہوں نے اس علاقے میں بہت دنوں تک رہ کے زمین پر کام کیا تھا ان کی پرسنل بھی ایک چھوی تھی تو ان سبھی کا اثر پڑا تھا اور چناؤ جیت گیا تھے میں نے جیسے بتایا کہ لے اوٹ کا انتر بہت زیادہ نہیں تھا تیرہ ہزار ہی ووٹ سے جیتے تھے اور اسی لئے کہا جا رہا کہ اس بار بی جی پی چناؤ مل ہوتے ہیں اسی لئے وہ ووٹ جو فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے جس کا بڑا مائنے بھی ہوتا ہے وہ سباس رائے کی طرف مووکر دکھائی دی رہا ایسے میں سیدھی ٹکر اگر آپ دیکھیں گے تو سماج سماجبادی پارٹی اور بی جی پی کی دکھائی دے گی جیسا کہ میں نے بتایا تیسرا فیکٹر کہ یہ کام کرتا ہے اگر دونوں میں ٹکر اسی طریقے سے رہتی ہے جیسے صوبہ سے دکھائی دی رہی جو ٹرینڈ اور ووٹنگ ہے تو اس کا فائدہ بھی اس پی کو ملکہ اب دیکھنا ہوگا انتظار کرنا ہوگا جو سمیکنوں کو لے کر باتچیت ہو رہی ہے کیا یہ سمیکن فیڈ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے یا کچھ اور ہی ٹرینڈ نکل کر سامنے آتا ہے بنے رہی ہمارے ساتھ وشال بھی جڑے ہوئے وشال سے بات کریں گے لیکن اس بیچ کہاں کتنے پرتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے کی اب تک گیارہ وجے تک اتر پردیش کی ویرانسوہ سیٹوں پر ماف کیجئے گا گیارہ ویرانسوہ سیٹوں پر ایک وجے تک 21.973 فیزدی مزدان ہو چکا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ایک وجے تک کا پرتیشت سامنے آیا ہے 21.973 فیزدی گنگو میں 30.40 اور بھی گیارہ ویرانسوہ سیٹوں کو لے کر الگ الگ آنکھڑا سامنے آیا ہے علیگڑ میں 15 فیزدی کے آسپاس رامپور میں 25 فیزدی سے زارہ گووی نگر کانپور میں 14 فیزدی پرتابگڑ میں 26 مانکپور چترکوٹ میں 18 لکھنو کینٹ یہ رازدھانی ہے اتر پردیش کی اور رازدھانی کی ویرانسوہ سیٹ پر چناب ہونا ہے لیکن سب سے کم پرتیشت یہی ہیں 9 فیزدی تو ایک بڑی تک کا اوبرال پرتیشت سامنے آگیا ہے مددان کا 21 فیزدی سے زیادہ لوگوں نے اب تک ووٹنگ کر لیے لیکن ابھی بھی بڑی سنکھیا میں بڑی سنکھیا میں تقریبا 89 فیزدی لوگ ابھی گھروں سے باہر نہیں نکلے ہیں اور انہوں نے ووٹنگ بڑی خوار آپ کو بتا رہے ہیں ایک بڑی تک کا مددان کا پرتیشت سامنے آگیا ہے ویشال جہدپور میں 23 فیزدی مددان ہوا ہے یعنی کی جو ذکر آپ بھی کر رہے تھے کہ لگوک 23 فیزدی ہی مددان ہوا ہے اب تک لیکن ابھی بھی بڑی سنکھیا میں لوگوں کا وہاں پہنچنا ضروری ہے دیکھیں بلکل نشیط طور پر جو اپ چناؤں ہیں ان میں جو لوگوں کا رجحان ہے اس کے لیے لگاتار جو ہے جیلہ پرشاشن اور چناؤ آئیو کئی طرح کے کائکرم چلاتا ہے کہ لوگوں کا رجحان ہو لیکن اپ چناؤں میں بہت زیادہ ووٹنگ نہیں ہوتی ہے یہ اتر پردیش میں اتھیاس میں رہا ہے حالانکہ حمیر پور کی اگر چناؤں کی ہم بات کرتے ہیں جو اپ چناؤں ہوا تھا اس میں بھی ایک 50% ہی ووٹنگ ہوئی تھی وہ بھی تب جب بارش پورا دین ہوئی تھی ساتھی ساتھ وہاں پر بال کا بہت زیادہ اثر تھا کئی جوہوں پر بہشکار بھی کیا گیا لیکن اس کے واجود بھی 50% ووٹنگ ہوئی تھی ایسے میں صبح لوگ کے اندر بہت رجحان دکھائی پڑا لوگ اپنے گھروں سے بہاں نکلے ووٹ کاشٹ کیے اور لوگوں نے جو ہے برچڑ کر اس یوگتنط کے مہاپرب میں حصہ لیا لیکن ابھی چونکہ تمام جگہوں پر ہم دیکھ بھی رہے ہیں بھوٹو پر وہاں پر بھیر تھوئی سی کم ہوئی ہے لوگ اپنے گھروں سے نکلنے سے کتر آ رہے ہیں تو شاید اب لوگ کو جاگرک ہونا ہوگا اور نکلنا ہوگا کیونکہ وقت بہت زیادہ نہیں رہ گیا ہے اور اپنے گھروں سے نکلیں گے اس لوگتنطر کے مہاپرب میں حصہ لیں گے تب ہی وہ اپنے امیدوار کو چون پائیں گے چونکہ جایدپور کی اگر ہم بات کرتے ہیں جایدپور کا راجتک سمیکران بہت زیادہ دلچسپ ہے یہاں پر لگاتار پیل پونیا اپنے بیٹے تنوش پونیا کو ساپت کرنے کی قوایت کر رہے ہیں دوہزار سترہ میں بھی تنوش پونیا چونالا لے تھے ہار گئے تھے اس کے بعد لوگ سوا کا ٹکٹ ان کو کانگریس نے دیا تھا بارہ بنکی سے تب ہی وہ ہار گئے تھے اس بار بھی کانگریس کی طرف سے ان کو پرتیاشی بنایا گیا ہے ان کے سامنے بھاشپا کے جو پرتیاشی ہیں پوئی طرح سے اپنے جیت جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے جاتی ہی سمیکران ہیں اور جو ووٹنگ پرسنٹیج ہیں اس کے آدھار پر بہت کچھ چیزیں تیہ ہوں گی کیونکہ یہاں کے اگر جاتی ہم سمیکران کی بات کریں تو تین لاکھ اسٹی ہجار کے اسپاس ووٹرز ہیں اور ان ووٹرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مسلم بہول چھتر بہت زیادہ ہے تھے ساتھ یادو ہے اور قرمی ووٹ جو ہے یہاں پر بہت زیادہ پائے جاتا ہے دوسری چیز اگر یہ جو مسلم ووٹرز ہیں یہ ڈائی وٹ اگر ہوتے ہیں تو شاید اس کا فائدہ بھاشپا کو ملے گا اور ووٹنگ کم ہوتی ہے تب بھی اس کا فائدہ بھاشپا کو ملے گا شاید یہاں کی یہ راجتک سمیکران سب کچھ درشاہ رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی تمام ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے ہیں ووٹ نہیں ڈال لے ہیں لیکن اس بار کی جو چناؤں ہیں ان میں تمام جو راجتک دل ہیں وہ اپنے اپنے آپ کو یہاں پر بہت مجبوط مان رہے ہیں کیونکہ ایک یہاں کا جو سمیکران ہے خاص طور سے اگر دیکھا جائے سماجوادی پارٹی الگ ہو کر چناؤ لڑی ہے اور سماجوادی پارٹی کے بڑے نیتہ یہاں سے رہے ہیں جائے ہو اروین سنگھ گوپ کی بات کریں یہ تمام اور بھی بھاشپا اگر بات کریں تو بھاشپا کی یہ سیٹ تھی اپین درعوت یہاں سے ویدھائک تھے اوپین درعوت سانسط بن گئے یہ سیٹ کھالی ہو گئی ایسے میں اس بار جو ہے جو بھاشپا کے پرتیاشی ہیں امریش وہ ان کے اوپر سارا درمدار ہے کی کیسے وہ بھاشپا کو یہاں سے جیت دلائیں گے اکھلیش امبیٹ کر جو ہے وہ یہاں سے بسپا کے پرتیاشی ہیں بسپا الگ ہو کے چناؤ لڑ لئی ہے اسے میں کیا جو مسلم ووٹرز وہ ڈائیورٹ ہوں گے جیترہ سے بسپا نے اپنا لگاتار جو سٹینڈ چینج کیا تھا پھر سے اپنا جو ان کا فارمولا تھا بھائچارہ کمیٹی اس کو گھٹن کر دیا گیا تھا پھر سے ساتھ ساتھ دلیت ابرامر اور مسلم جو گھڑیور تھا اس کو پھر سے شوشل انجین کے جدیے لانے کوشش کی گئی تھی تو کیا اس کا اثر دیکھنے کو یہ ایک بڑا سوال ہے اور تیسرا جو سب سے اہم ہے کہ کانگریس لگاتار کانگریس جو اپنے آپ کو جدو جہت کرتی دکھائی پڑ رہی ہے کانگریس لگاتار اپنے آپ کو یوپیم بچانے کوشش کر رہی ہے اس کے لیے یہ بڑی چیز ہے کیونکہ پیل پونیا بڑے نیتا ہے اور اپنے بیٹے کو اگر چناؤ نہیں جتا پائیں گے تو شاید سوال کھڑے ہوئے لگے بلکل سوال تو کھڑے ہوگے نشی طور پر لیکن اب سوال ابھی تب ہی کھڑے ہو سکتے ہیں جب چناؤ پہینام سامنے آئے گا اب وشال بنے رہی ہے ہمارے ساتھ وینود بھی جڑے ہوئے ہیں وینود جلالپور میں تقریباً ساڑھے اکیس فیزدی لوگوں نے مددان کر دیا ہے ایک بجے تک یہ پرتیشت اچھا نہیں کہا جا سکتا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ لکھنو اور کانپور میں ہو رہی ویدان سوا سیٹوں سے پرتیشت اچھا ہے کیونکہ لکھنو میں نو فیزدی اور کانپور میں چودہ فیزدی لوگوں نے مددان کیا ہے دیکھئے میں تھوڑا ساپ کو یہاں پہ آکڑوں کو صحیح کرنی کوش کروں گا جو آکڑے اب بتا رہے ہیں یہ صبح گیارہ بجے کے ہیں ابھی ایک بجے کے آکڑے میں ہے 35.9% جو ہے ووٹنگ ایک بجے تک ہوئی ہے جو آکڑے اب بتا رہے کس پرسیب سے زیادہ وہ گیارہ بجے کی تھی تو اب آکڑے تھوڑے بدل گیا ہے اور ایک 35.9% جلالپور میں اگر ایک بجے تک ہوئی ہے تو اس کو آپ بہت برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اپچناؤ میں ویسے بھی ووٹنگ پرسنٹائل جو ہوتا ہے تھوڑا سا کم ہوتا ہے دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ باقی شہروں میں خاص کر لکناؤ میں صوبہ 11 بجے کا جو آکڑا آپ نے بتایا مجھے جو بھی یاد ہے 9 دشمنوں کچھ فیش دی تھا وہاں پہ اگر 10 بھی مان لیتے ہیں تو بہت اچھا نہیں تھا لکناؤ اور خاص کر کینٹ کا چہتر ہے جہاں میکسم مانا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے بدجوی ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی ووٹنگ پرسنٹائل ہے تو وہ دکھاتا ہے کہ اس برگ میں اس ووٹنگ کو لے کر اس چناؤ کو لے کر کس طرح کی نیراشہ ہے اگر نیراشہ نہیں ہوتی سا ہوتا تو ووٹ کرنے ضرور آتے کینٹ مانا جاتا ہے ہمیشہ سے کہ BJP کا علاقہ ہوتا ہے BJP سے بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے BJP کے تمام جو سیریس لیڈر جن سے ہماری بات بھی ہو رہی تھی وہ مان رہا ہے کہ اگر ووٹنگ پرسنٹائل بہتر نہیں ہوا تو نتیجے گربر ہو سکتے نتیجے کچھ بھی ہو سکتے تو BJP اس بات کو لے کر ڈری ہوئی ہے BJP کے تمام نیتاؤں جب سے یہ کاری کرتا ہوگی گھروں کے پاس جائے جا رہا ہے کہہ جا رہا ہے وہ سب سے دیری سے نکلتا ووٹ کرنے کے لیے BJP اس بات کو مانتی ہے جلالپل کی بات جو ہم کر رہے تھے یہاں پر جو پہتی فشدی ووٹنگ جو ہوئی ہے ایک بہت تک وہ ٹھیک مانا جائے گا گاؤں کے لوگ ہیں صبح بڑی سنخیہ میں آئے تھے دو پھر میں تھوڑی کم سنخیہ ہے جو کتارے تھوڑی کم ہوئی ہے لیکن امید کی جا رہی ہے کہ جیسے شام دو تین بجے کے بعد ایک بار پھر لوگ بڑی سنخیہ میں آئیں گے اور ووٹنگ پرسنٹائل کم سے کم یہاں پہ جس طرح ترینڈ ہے وہ ٹھیک رہنے امید ہے ایک بار آپ کو تصویر میں دکھاتا ہوں ابھی بھی ایسا آپ نہیں کہ سکتے کہ لوگ بود پر نہیں کتارے چھوٹی ضرور بڑی کتارے نہیں بڑی صبح جو کتارے تھی وہ بہت لمبی تھی ابھی تھوڑی چھوٹی کتارے ہیں لیکن لوگ ابھی بھی پولنگ بود پر آ رہے ہیں مہیلاؤوں کی سنخیہ میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس علاقے میں بہت مکس پپولیشن ہے آبادی کے لحاظ سے ہندو مسلم سمودائے کے زیادہ لوگ دونوں لوگ برابر حصے میں یہاں پہ رہتے ہیں جتنی آبادی ہندو کی اتنی مسلمان کی بھی اس بولنگ بود پر پڑے گی جلال پر کے بات کریں تو یہ مسلم بہت امپورٹنٹ ایک بڑی لڑائی اس بات کو لے کر تھی اس بار کے چناؤ میں اس بات کو لکمچ ٹیسٹ بھی ہونا تھا کہ مسلم موٹر کہا جائے گا پچھلی بار ویدھان سبا کے چناؤ میں بٹ گیا تھا لوگ سبا کا چناؤ ہوا تو سماج بار بی سپ دونوں نے گٹ بندن کیا اب ایک بار دونوں گٹ بندن سے باہر ہے تو یہ مسلم موٹر کس کے ساتھ جائے گا کہا جاتا ہے مسلم موٹر اس کے ساتھ جاتا ہے جو candidate وہاں سے بی جی پی کو ہرا رہا ہو اب یہاں پر سماج باری پارٹی سیدھے طور پر مقابلے میں ہے اور جو ٹرینڈ بہت بڑی چنتہ کا سبب بن سکتا اگر نتیجہ ایسے ہوئے بی اگر یہاں پہ ہارتی ہے تو اس کو سوچ رہا ہوگا کہ سوشل انجننگ کا فارمولا تھا جس کو لے کر بی آگے اس کو بڑھنا ہوگا یہ چناؤ جو ہے بہت کچھ تائق کرے گا اتر پردیش کی سیاست میں بھی اگر بی جی سٹیٹ گورنمنٹ کا جو فنکشن نگ ہے جو بکاس کی بہت ایک اگر اگر ایس اچھا ریجلٹ آتا ہے تو یہ کہ پائے گی سرکار کہ ہم نے بہتر کام کیا اس وشال بھی جڑے ہوئے ہیں وشال چونکہ یہ جو آگرے اب تک سامنے آیا اس میں بڑا سوال یہ ہے لکھنو اور کانپور کی جو ویدانسوا سیٹ پر مددان ہوا ہے وہ بہت چوکانے والا بہت سب سے کم پردیش ان دونے جگہوں پر ہے لکھنو میں تقریب 10 اور کانپور میں لگوک 14 دی لیکن اچھا پردیشن کیا ہے سارانپور کی گنگو ویدانسوا سیٹ پر لوگوں نے تو یہ کیا دکھا رہا ہے کہ شہروں میں لوگ بلکل بھی رجی نہیں رکھتے ہیں ووٹنگ کو لے کر یہ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے اور خاص طور سے بتایا آپ کو اپ چناؤ کو لے رجی 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 رہتا ہے گرامی علاقوں میں آپ دیکھئے تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے گھر نکلتے ہیں خاص طور سے مہلائیں بھی گھر نکل کر ووٹ کاش کرتی ہیں لیکن شہری علاقے جہاں پر بدھی جی بھی ورک رہتا ہے وہ پر بہت زیادہ اس کا اثر نہیں دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو ووٹ کرنا ہے اس کو چھٹی کی طرح مان لیتے ہیں لوگ اور یہی وضائح ہے کہ جو تصویرے ہوتی ہیں جو آکھنے ہوتے وہ بہت کچھ الگ ہو جاتے ہیں لوگ جمہداری شاہد سمجھ میں نہیں آتی ہے جو جمہداریاں ہیں اس کو سمجھ جروری ہے اور ووٹ کاش کرنا جروری ہے ہالانکہ چھٹی کے دن کو دیکھتے ہوئے رازائین لکنو میں بہت جی کہہ سکتے ہیں وہاں پر بدھی جی بھی رہتے ہیں تو ووٹ کاش کرنا بہت جروری ہوتا ہے اور شاید یہی وضع ہے کہ جو گرامی علاقے وہاں پر بہت اچھا جاتا ہے لیکن شہری علاقے وہاں پر لوگ بہت ایکٹیو نہیں دکھائی پڑتے ہیں جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو جیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ووٹ کا مہت کیا ہوتا کے لئے نکل رہی ہیں اپنے گھروں سے آ رہی ہیں چار چار کی سنکھ پاک پر کی سنکھ میں تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگ کے فش کس پاس نہیں ہوگا جہاں پر چناؤ آئیو سیم رہتے ہیں پوری سرکار جہاں چلتی ہے وہاں کے لوگ اتنا ایک ٹیو نہیں یہ شاید کہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی ڈراؤ بیک رہے گا ہم بھی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے ووٹ کاش کریں اور جس اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں مددکار کا استعمال کر رہے لیکن شہروں میں وہ اداسی تا دیکھنے کو مل رہی بنے رہی ہمارے ساتھ